السلام علیکم ایرون تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی ولوگ تو امید کر دی ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو ابھی چل رہی ہے ہمارے یہاں عید کی سوا یعنی کی ہو رہا ہے میرا گھر صاحب کیونکہ ابھی نا دھول مٹی بہت زیادہ اڑ رہی ہے اور جو ابھی بہت زیادہ ہوائے چل رہی اس کے وجہ سے پورے گھر میں مٹی دھول وغیر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور پھر میں نے یہاں ساری میڈ کو بلایا تھا اور یہاں گھر کی سفائی ہو رہی تھی تو مجھ سے جو سوٹ ہو سکا میں نے وہ سوٹ کیا ہے تو دیکھیں ابھی یہاں پر آمینہ ہے وہ سارا کچھ کلین کر رہی ہے اور بہت ساری گھر کی سفائی کی تھی ہم نے اور بہت ہی اچھے سے کلین کر دیا تھا اور یہ ساری ہماری میڈ ہے وہ اچھے سے کلین بھی کر دیتی ہے اور ان کو بتانا بھی نہیں پڑتا ہے ان کو بہت ہی سالوں کا ایکسپریئنس ہے کیونکہ امی کی گھر بھی یہی لوگ کرتے ہیں سفائی وغیرے تو یہاں دیکھیں یہ سارا میں نے پہلے ایمٹی کر ڈالا ہے اور یہاں جو جالے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کلین کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے کلین کر کے ساری جو وال ہے اس کو ہم گیلے کپڑے سے پوچھیں گے تاکہ جو بھی ڈرٹس مٹی وغیر ہے وہ سارا کچھ کلین ہو جائے اور اکرا کو میں نے امی کے پاس دے دیا تھا نیچے کیونکہ یہ دھوپ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور وہ اوپر ہوتی تو وہ بیمار بھی ہو سکتی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ چلو امی کو دے دیتے ہیں وہ امی کے پاس ہو گئی تھی اور یہاں دیکھیں اس طرح ہو رہی تھی گھر کی صفائی تو کس کی اس نے ایت کے لئے گھر کی صفائی کر لی ہے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور یہ چھوٹا سا ولوگ ہے بس انجوائی کیجئے اور گھر کی صفائی آپ بھی کریے اور جو بھی تیور پر آتے ہیں انشاءاللہ گھر کی صفائی کرنا بہت ہی ضروری ہے تو بس یہ والا ولوگ انجوائی کیجئے موسیقی 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 اور یہاں دیکھیں سارا کچھ سے کلین بھی ہو چکا ہے اور یہاں بھی جو میں نے سب کچھ رکھا ہوا تھا وہ سارا کچھ ہمارے گھر میں سیڈ کر دیا ہے اب میں یہ جو بیلکنی ہے اس کو اچھے سے کلین کرنے کے لیے دھولا رہی تھی کیونکہ یہ جتنا بھی اچھا سفائی وگیر ہو جائے گا تو اچھا رہے گا تو میں نے یہاں سے بھی سارا کچھ کلین کر دیا ہے اور اچھے سے بیلکنے کو بولا کہ چلو اچھے سے دھو دو بس آج کا بلک آپ کو تھوڑا بھی اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اب انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ بلک میں ایٹ کی سوپنگ جو میں نے کی ہے وہ بلک آئے گا جلدی تو بس آج کا بلک کتنا ہی تھا بس میں نے سوچا کہ چلو آپ کو بھی دیکھا دو جو میں نے گھر میں سفائی کی ہے تو بس اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور آپ بھی اس طرح سے اپنے گھر کو کلین اور صاف ضرور رکھے گا تو بس میری سفائی ہو چکی تھی ہم نے دوپیر کے دو بجے سی سٹارٹ کیا تھا سفائی کرنا اور منیمم سام کے چھے ساڑھے چھے بجے تک سفائی ساری کمپلیٹ ہو چکی تھی دیکھئے ساری جو وال ہے اس کو اچھے سے کلین کیا تھا یہاں پر بھی بہت کچھ تھا اس کو بھی میں نے جو ہے مطلب مالی ہے اس میں ہی سب کچھ ڈال دیا تھا کیونکہ سب سامنے اچھا نہیں لگتا ہے اور یہاں جو میرا بیڈ ہے جو اس طرح سے تھا تو میں نے اب اس طرح سے کر لیا ہے اور اکرا کا جو پلے پین ہے اس کو بھی رکھ دیا تھا کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے تو میں نے اس کا بھی بیڈ میں ہمارے بیڈ کے ہی قریب سے لگا دیا تھا اور یہاں میں نے اس طرح سے کالین بیچھا دیا تھا ویسے تھوڑی جگہ بہت زیادہ شورٹ پڑتی ہے بات کوئی بات نہیں تھوڑا اگجیسمنٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے بس یہ ہے میری گھر کی سفائی اور انشاءاللہ آپ کو یہ ولوک پسند آیا ہو تو پلیس لائک کمنٹ شیئر ضرور کرے گا تو چلے چلتے ہیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ولوک میں تب تک کے لیے بائے اللہ حافظ ٹیک کیار